آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ رمضان کے مہینے کا پاکستان کے وجود میں آنے سے کیا تعلق ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے رمضان مبارک ایک اسلامی مہینہ ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا رمضان ایک علم کا مہینہ ہے اور چاروں آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی دو رمضان کو پھر چھے رمضان میں حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی پھر اس کے بعد بارہ رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ستائیس رمضان المبارک کو رمضان اور پاکستان کے بارے میں تو آپ جان چکے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور رمضان کے وہ پہلوں جو ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں دوستو کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی اور اسی شب قدر کی رات میں ہمیں ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی عطا فرمایا کیونکہ یہ رات تمام مسلمانوں کے دل کے قریب ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ پاکستان مسلمانوں کے دل کے قریب ہے پاکستان پاک سرزمین یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ شادو آباد رکھے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ایک اسلامی ملک عطا کیا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں جبکہ رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کیونکہ اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں رمضان میں تین عشرے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ نجات کا تیسرا عشرہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے کیونکہ اس عشرے میں اللہ نے ہمیں پانچ ستاک راتیں عطا فرمائی جن میں سے ہر رمضان میں کوئی ایک لیلت القدر کی رات ہوتی ہے پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے اس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی یہ ملک چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو مارزِ وجود میں آیا اٹھائیس جنوری انیس سو تیتیس کو چودری رحمت علی نے اپنی ایک کتابچہ میں ناؤ اور نیور میں شائع کیا جس میں مسلمانوں کے لئے ایک الگ بطن کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے اس کا نام پاکستان رکھا جو کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا تھا اور پاکستان کی بنیاد تئیس مارچ انیس سو چالیس کو رکھی گئی اس لئے تئیس مارچ کو پاکستان ڈیم منایا جاتا ہے ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور یہ ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایک سرزمین ہے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ